کولکاتا کے آرزی کر اسپتال میں مہلہ ڈاکٹر کے ساتھ ہوئی درندگی معاملے میں تین مہینے بعد بڑا خلاصہ ہوا ہے اس خلاصے کے بعد نکاب کے پیچھے کے وہ سارے چہرے بے نکاب ہو گئے جنہوں نے ڈاکٹر بٹیا کے ساتھ درندگی کی تھی سنجائے روئے کے اس خلاصے کے بعد اب لگنے لگا ہے کہ جلد ہی ہماری ڈاکٹر بیٹی کو نیائے ملنے والا ہے دراصل 11 نومبر کو سیالدہ کوٹ سے لے جاتے سمیں سنجائے روئے نے 8 اور 9 اگست کی رات ہوئی اس گھٹنا کا ایک ایک سچ اگل دیا پھانسی ہونے کے ڈر سے اس نے بتا دیا ہے کہ 8 اور 9 اگست کی رات ہوئی اس پوری گھٹنا کی سازش کس نے رچی تھی سنجائے روئے نے کوٹ میں موجود مہلہ ڈاکٹر کے پتا کے سامنے بھی چلہ چلہ کر کہا کہ اس نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے اسے پھسایا گیا ہے اس کیش کا ماسٹر مائنڈ کوئی اور ہے دوستوں یقین مانیے جب آپ اس ماسٹر مائنڈ کا نام سنیں گے تو آپ کے پیرو تلے زمین کھسک جائے گی آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیسے ایک سرکاری پت پر بیٹھا ویکتی اتنی نیچ حرکت کر سکتا ہے سنجائے روئے نے جس ویکتی کا نام لیا ہے اس کا کنیکشن ممتہ بنرجی سے بھی بے حد خاص ہے دوستوں اس کیس میں کب ڈاکٹر بیٹی کے اصلی درندوں کو سزا ہوگی اسے جاننے سے پہلے آپ کو اس ریپ اور مرڈر کیس کو وستار سے سمجھنا ہوگا تب ہی آپ اس کیس کو اچھے سے سمجھ پائیں گے آٹھ اگست سے اب تک کیا کچھ ہوا سب کچھ وستار سے آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر بیٹی کو جلد سے جلد انصاف ملے تو کمنٹ میں وی وانٹ جسٹس ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو بینہ سکپ کیے لاسٹ تک ضرور دیکھیں تب ہی آپ اس کیس کو اچھے سے سمجھ پائیں گے دوستوں کولکاتا ڈاکٹر بیٹی کے ساتھ ہوئی درندگی کے لگ بھگ تین مہینے سے زیادہ کا سمیہ بیٹ چکا ہے لیکن آج بھی ہماری ڈاکٹر بیٹی کو انصاف نہیں مل سکا لوگوں کو اگر کسی سے نیائے کی امید تھی تو وہ تھی سی بی آئی لیکن اب سی بی آئی بھی سک کے دائرے میں آگئی ہے سی بی آئی پر بھی آروپ لگ رہے ہیں کہ جس طریقے سے سی بی آئی اس کیس کی جانچ میں لگاتار دیری کر رہی ہے اس سے اس کیس کو دبایا جا رہا ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ جس طریقے سے سوشانت سنگھ راج پوتھ کیش کو دبا دیا گیا اسی طریقے سے یہ کیش بھی موٹی موٹی فائلوں کے نیچے دب جائے گا حالانکہ کچھ لوگوں کو ابھی بھی قانون سے نیائے کی امید ہے تو وہیں کچھ لوگوں نے نیائے کی امید چھوڑ دی ہے لیکن جو آج بھی ڈاکٹر بیٹی کے نیائے کے لیے سڑکوں پر اتر کر ویرود پردرشن کر رہے ہیں انہیں میں دل سے سیلیوٹ کرتا ہوں کیونکہ اگر آپ نے چپی سادھ لی ہوتی تو یہ کیش کب کا دب گیا ہوتا مگر دھنے ہیں وہ لوگ جو ڈاکٹر بیٹی کے نیائے کے لیے بھوکھے پیاسے سڑکوں پر لڑتے رہے اور تین مہینے بعد بھی وہ اپنے فیصلے پر آڑے ہیں کہ انہیں ہر حال میں نیائے چاہیے لیکن نہ ہی ان کا درد ممتہ سرکار سمجھ رہی ہے اور نہ ہی قانون آخر کب تک اس دیش کی بیٹیوں کا ایسے ہی سوشڑ ہوتا رہے گا آخر کب تک اس طرح کی گھٹنا سے لوگوں کا ہستا کھیلتا پریبار اجڑتا رہے گا کیا اس کے خلاف کوئی اور قانون بننا چاہیے آپ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں دوستوں اس کیش میں کب ڈاکٹر بیٹی کے درندوں کو سزا ہوگی اسے جاننے سے پہلے آپ کو اس ڈاپ اور مرڈر کیس کو وستار سے سمجھنا ہوگا تب ہی آپ اس کیس کو اچھے سے سمجھ پائیں گے آٹھ اگست سے اب تک کیا کچھ ہوا سب کچھ وستار سے آپ کو بتاتے ہیں کولکاتا کے آرزی کر میڈیکل کالج میں جونئر ڈاکٹر کی دشکرم کے بعد ہتیا کا ماملہ اب راشتریہ مددہ بن چکا ہے آٹھ اگست کی رات 31 سال کی مہلہ ڈاکٹر کے ساتھ جس طرح کی بربرتہ کی گئی تھی اس نے پورے دیش کو ہلا کر رکھ دیا جونئر ڈاکٹر کے ساتھ آٹھ اور نو اگست کی درمیانی رات دشکرم کیا گیا اور اس کی ہتیا کر دی گئے مردکہ میڈیکل کالج میں چیسٹ میڈیسن ویبھاگ کی سناتکوتر دویتیے ورش کی چھاترہ اور پرشکشو ڈاکٹر تھی جونئر ڈاکٹر آٹھ اگست کو اسپطال میں رات کی ڈیوٹی کر رہی تھی رات 12 بجے کے بعد انہوں نے دوستوں کے ساتھ ڈینر بھی کیا اس کے بعد سے مہلہ ڈاکٹر کا کوئی پتہ نہیں چلا صبح میڈیکل کالج میں چوتھی منزل پر بنے سیمینار ہال میں ڈاکٹر کا اردھ نگ نوستہ میں شو ملا شو کے پاس اس کا موبائل اور لیپ ٹاپ برامت کیا گیا شو گدے پر پڑا ہوا تھا اور گدے پر خون کے دھبے ملے برطک کے موہ اور دونوں آنکھوں سے خون بہا تھا گپتانگوں پر خون کے نشان اور چہرے پر ناخون کے نشان پائے گئے ہونٹ، گردن، پیٹ داہینے ہاتھ کی انگولی پر چوٹ کے نشان تھے وہیں اسپطال پربندھن نے ڈاکٹر کے پریجنوں کو آتمہتیا کی سوچنا دی ڈاکٹر کا پریوار گھٹنا ستھل پر پہنچا تو ان کے پتہ نے دشکرم کے بعد ہاتھیا کا آروپ لگایا جس کے واد شو کو پولیس نے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں مہیلہ ڈاکٹر کے ساتھ دشکرم کی پشتی ہوئی اس کے بعد پولیس نے ماملہ درج کر لیا وہیں ہاتھیا کانڈ کو لے کر پشچم بنگال سمیت پورے دیش میں ڈاکٹروں کا ویرود پردرشن شروع ہو گیا مکہ منتری ممتہ بنرجی نے ماملے کی سنوائی فاسٹ ٹریک کورٹ میں کروانے اور دوشی کو موت کی سزا دلانے کی بات کہی اسائیٹی نے رات کو اسپتال میں تینات ایک سیوک وولنٹیر سنجے روئے کو گرفتار کیا آروپی بلوٹووٹ ہیڈ فون کے ٹوٹے تار سے پکڑا گیا تھا جو پولیس کو سیمینار ککش میں گرا ملا تھا اسی کے آدھار پر پولیس نے سنجے روئے کو گرفتار کیا تھا پولیس نے اس کی لوکیشن کے آدھار پر پایا کہ وہاں پہلی بار رات 11 بجے میڈیکل کالیج اسپتال گیا اور 11 بج کر 3 منٹ پر وہاں سے نکلا اس کے بعد وہ دوبارہ صبح 3 بج کر 50 منٹ پر میڈیکل کالیج اسپتال گیا اور قریب 4 بج کر 30 منٹ پر وہاں سے نکلا اس کے بعد روئے سالٹ لیک ستھت بیرک میں آ کر پولیس کرمیوں کے پاس سو گیا آپ کو بتا دے کہ اس گھٹنا کے بعد پشچم بنگال میں مہلائیں سڑکوں پر اتر گئیں اور جم کر پردرشن کیا رات بڑھنے کے ساتھ ہی سڑکیں وی وانٹ جسٹس کے ناروں سے گونج اٹھیں پردرشن کاریوں میں ہر ایک علاقے سے چھاترائیں پیشےور گرہنیاں سہت ہر ورگ کی مہلائیں ایک ساتھ مارچ کر رہی تھیں مہلاؤں کے اس پردرشن میں راجنیتک دلوں کے جھنڈوں پر پرتیبند تھا لیکن LGBTQ سموہ شامل تھے مہلا ڈاکٹر کی دشکرم اور ہتیا کے بعد پردرشن کر رہے ڈاکٹر اور پولیس کی آرزی کر Medical College میں جھڑپ ہو گئی یہاں پردرشن کاریوں نے پولیس کی گاڑیوں میں جم کر توڑ فوڑ کر دی حالات بے کابو ہوتا دیکھ سرکشہ بلوں اور پولیس کرمیوں کو بھیڑ کو تتر بتر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولوں کا سہارا لینا پڑا جس کے بعد ہاسپٹل سٹاپ اور وہاں کے ڈاکٹروں نے آروپ لگایا کہ اس گھٹنا میں کولکاتا پولیس کا بھی ہاتھ ہے انہوں نے آروپ لگایا کہ کولکاتا پولیس اور آرزی کر ہاسپٹل کے پرنسپل نے مل کر کئی اہم ثبوتوں کو نسٹ کر دیا تاکہ اس کیش کا اصلی دوشی پکڑا نہ جائے کیونکہ جس طریقے سے ڈاکٹر بیٹی کے ساتھ دشکرم کیا گیا تھا وہ ایک اکیلے ویکتی سنجے روئے کے بس کی بات نہیں تھی لگاتار ہو رہے ویرود پردرشن کے بعد کورٹ نے اس ماملے کو سی بی آئی کو سوپ دیا سی بی آئی جانچ کے بعد آرزی کر ہاسپٹل کے پرنسپل سندیب گھوش سمیت پچیس لوگوں کی گرفتاری ہوئی پرنسپل سندیب گھوش کے خلاف سی بی آئی کو کئی سبوت ملے کولکاتا پولیس کے ایسے چو ابھیجیت منڈل کی بھی گرفتاری ہوئی جس کے بعد پرنسپل سندیب گھوش اور ابھیجیت منڈل کو نلمبت کر دیا گیا سی بی آئی نے اس ماملے میں کئی سبوت جھٹائے لوگوں کو اگر کسی سے انصاف کی امید تھی تو وہ تھی سی بی آئی لیکن سی بی آئی بھی ہماری ڈاکٹر بیٹی کو انصاف نہیں دلا پائی مہینے دو مہینے بیٹ گئے لوگوں نے امید چھوڑ دی سی بی آئی جانچ پر بھی سوال اٹھے لیکن اب تین مہینے بعد اس کیش میں ایک اور نیا موڑ سامنے آیا جس سے لوگوں کا سی بی آئی پر سے بھی بھروسہ اٹھ گیا سنجائے نے اپنی پوچھتاچ میں دعویٰ کر دیا ہے کہ جب وہاں اسپطال کے سیمینار ہال میں گھسا تو مہینہ ڈاکٹر پہلے سے ہی بے ہوش تھی سنجائے نے کہا کہ اس نے سیمینار ہال میں مہینہ ڈاکٹر کو خون سے لطپت دیکھا تھا سنجائے روئے نے کہا کہ وہ ڈاکٹر کو خون سے لطپت دیکھنے کے بعد گھبرا گیا اور وہاں سیمینار ہال سے بھاگ گیا آپ کو بتا دے کہ سی بی آئی دوارہ کورٹ میں چار جسیٹ داخل کرنے کے بعد جب سنجائے روئے کو پوچھتاچ کے لیے کورٹ لے جایا گیا تھا تو وہاں سے لوٹتے وقت اس نے میڈیا کو دیکھ کر زور زور سے چلانا شروع کر دیا آپ خود ویڈیو میں دیکھ لیجئے پشچم بنگال کے سیالدہ کورٹ سے آروپی پیسی کے بعد باہر نکل رہا تھا تو اس نے کہا مجھے اس مرڈر کیس میں پھنسایا گیا ہے کوئی میری بات نہیں سن رہا ہے سرکار مجھے پھنسا رہی ہے اور مجھے موہ نہ کھولنے کی دھمکی دے رہی ہے کولکاتا کے آرزی کر میڈیکل کالج اور اسپتال میں ٹرینی مہلا ڈاکٹر کے ساتھ درندگی اور ہتیا کے ماملے میں ٹرائل شروع ہو گیا ہے مکھے آروپی سنجائے روئے کو کولکاتا کی عدالت میں پیش کیا گیا اترکت زلا ایوم ستر نیایہ دھیش انیروان داس کی عدالت ماملے کی سنوائی کر رہی ہے آروپی سنجائے روئے نے سازش کرتا کے طور پر کولکاتا کے پورو پولیس کمیشنر ونید گویل اور سپیشل ڈپٹی کمیشنر ڈیٹیکٹیو ڈپارٹمنٹ کا نام لیا ہے سنجائے روئے نے چلا کر کہا تھا کہ انہوں نے مجھے پھنسایا ہے مجھے بولنے تک نہیں دیا وہ بڑے ادھکاری ہیں میں ان کا نام لوں گا ونید گویل اور سپیشل ڈی سی نے ساجز رچی اور مجھے پھنسایا انہوں نے ماملے کی شروعاتی جانچ کی اور مجھے پھنسا دیا دراصل آر جی کر میڈیکل کالیج ایوم اسپتال میں مہیلہ چکتسک سے دشکرم اور ہتیا کے ماملے میں گرفتار آروپی سنجائے روئے نے منگلوار دن میں سیال دہک کوٹ میں پیشی کے بعد واپس قیدیوں کے وین میں چڑھائے جاتے وقت چیختے ہوئے خود کو پھر نردوش بتایا اس نے کہا کہ گھٹنا کے سمیں کولکاتا پولیس کے آیوکت رہے ونید گویل اور کولکاتا پولیس کے خوفیہ ویبھاگ کے وشیش اپایوکت نے سازش کر کے اسے ماملے میں پھنسایا ہے اس نے آروپ لگایا کہ راج سرکار نے بھی ونید گویل کا سمرتھن کیا ہے دراصل کولکاتا کی گھٹنا کی شروعاتی جانچ پولیس آیوکت ونید گویل کی نگرانی میں ہوئی تھی کولکاتا کانڈ میں چودہ اگست کی رات میں بھیڑ دوارہ ہسپٹل میں حملہ کرنے کی گھٹنا کو لے کر ونید گویل پر بھی کئی آروپ لگے تھے سپریم کورٹ نے بھی کولکاتا پولیس کی مستیدی پر سوال اٹھائے تھے آپ کو بتا دے کہ جب یہ گھٹنا ہوئی تھی تو ونید گویل پر ٹرینی ڈاکٹر کے پریوار نے رشوت خوری کے آروپ لگائے تھے ایک بار پھر اسی ونید گویل کا نام سنجائے روئے نے لیا ہے ونید گویل کو پشچم بنگال کی مکھی منتری ممتہ بنرجی کا قریبی بھی مانا جاتا ہے سنجائے روئے کے اس آروپ کے بعد راج پال نے اس ماملے میں سی ایم سے وسترت رپورٹ مانگی ہے آپ کو بتا دے کہ جب یہ گھٹنا ہوئی تھی تو پکڑے جانے کے بعد سنجائے روئے نے خود ہی اپنا گناہ کولکاتا پولس کے پوچھ تاج کے دوران قبولہ تھا اس نے درندگی کی جانکاری بھی دی تھی اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ ڈاکٹر کو کہاں کہاں اس نے مارا اور کس طرح سے درندگی سے اس نے قتل کیا تھا لیکن اب تین مہینے بعد اس کا بیان پوری طرح سے پلٹ گیا ہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ وہ والا بیان صحیح تھا یا پھر اب سنجائے صحیح بول رہا ہے اور اگر سنجائے اب سچ بتا رہا ہے تو اصلی قاتل کون ہے سنجائے روئے کی وکیل اب کھل کر دعویٰ کر رہی ہیں کہ اس سیمینار ہال میں گھسنا اگر سنجائے کے لیے اتنا ہی آسان تھا تو ممکن ہے کہ سنجائے کے علاوہ بھی کوئی بھی وہاں جا سکتا ہے سنجائے روئے دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ پیڑیتا کو نہیں جانتا تھا اسے اس کیش میں جھوٹا پھسایا جا رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ نردوش ہے تو اس نے پولیس کو اس کی جانکاری کیوں نہیں دی اس پر سنجائے اور ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ان کی باتوں پر بھروسہ نہیں کرتا اور اسی لیے پہلے جانکاری پوری طرح سے اُلٹ آئی اب سوال یہ ہے کہ سنجائے روئے اگر پہلے سے بے گناہ تھا تو اس نے یہ جانکاری پولیس کو کیوں نہیں دی سنجائے کا بڑا ہی بیتو کا بیان اس پر آیا ہے سنجائے کا کہنا ہے کہ اس نے پہلے یہ سچ نہیں بتایا کیونکہ اس کی بات پر کوئی یقین نہیں کرتا اب سوچئے کہ ڈاکٹر بیٹی کے ساتھ اس درندگی ماملے میں ہاں کہنے کے بعد اب سی بی آئی جانچ میں وہاں پوری طرح اس سے مکر گیا ہے سوال وہی بنا ہے کہ آخر کاتل کون ہے جسے اسپتال کا اتنا ایزی ایکسس تھا کہ وہاں کتنے بھی بجے آ سکتا تھا اور آسانی سے نکل سکتا تھا سنجائے روئے کے اس طرح کے بیان آ رہے ہیں جس سے جیل پرشاسن جیل اتھورٹیز بھی حیران ہے آپ کو بتا دے کہ سنجائے روئے پر بھارتیہ نیائے سہیتا کی دھارہ چوسٹ یعنی بلاتکار دھارہ چھیاست موت کا کارن بننے اور دھارہ ایک سو تین یعنی کی ہتیا کے تحت ماملہ درج کیا گیا ہے حالانکہ ابھی تک سی بی آئی چارڈ سیٹ میں مکھے آروپی سنجائے روئے کو ہی بنایا گیا ہے جس کے آدھار پر اگر کوٹ میں آروپ ثابت ہوتا ہے تو اسے اسی مہینے سزا دی جا سکتی ہے آرزی کر میڈیکل کالج ایوہم اسپتال میں ٹرینی ڈاکٹر سے دشکرم اور ہتیا کے ماملے میں سی بی آئی اب پورک آروپ پتر داخل کرے گی اس پورک آروپ پتر میں دشکرم اور ہتیا کی گھٹنا کے بعد شروعاتی چرن کی جانچ کے دوران سبوتوں سے چھیڑ چھاڑ اور اس میں کیے گئے بدلاو کے دوہرے پہلوں کا ویورن ہوگا کولکاتا ہائی کورٹ دورا جانچ کا پربھار کیندری ایجنسی کو سوپے جانے سے پہلے پرارمبک چرن کی جانچ کولکاتا پولیس نے کی تھی اس ماملے میں ساجش کرتا کے روپ میں پورک آروپ پتر میں جو دو نام سامنے آئیں گے وہ آرزی کر ہاؤسپٹل کے پورو پرنسپل سندیپ گھوش اور تالہ تھانے کے پورو پربھاری ابھیجیت منڈل کے ہیں آپ کو بتاتے ہیں پورک آروپ پتر ہوتا کیا ہے یہ پتر آپرادھک کاریواہی میں استعمال کیا جانے والا ایک مہتوپورن کانونی دستاویز ہے جس کا اپیوگ پراتھمک آروپ پتر میں شروع میں پرستط کی گئی جانکاری اور ساکش کو بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے بھارت میں پورک آروپ پتر دنڈ پرکریہ سنہیتہ انیس سو تیہتر کی دھارہ ایک سو تیہتر آٹھ دوارہ شاسط ہوتے ہیں یہ دھارہ پولیس کو آگے کی جانچ کرنے اور پرارمبھک آروپ پتر داخل کرنے کے بعد نئے ساکش یا جانکاری سامنے آنے پر پورک آروپ پتر داخل کرنے کا ادھکار ہوتا ہے دھارہ ایک سو تیہتر آٹھ سی آر پی سی یہ سنشت کرتی ہے کہ عدالت کو ماملے میں سب ہی پراسنگے گھٹنا کرموں کی جانکاری دی جائے اور نشپکش اور ویعاپک سنوائی سنشت کرنے کے لیے آوشکتہ انسار اترکت ساکش یا آروپوں کو شامل کرنے کی انومتی دی جائے یعنی اس ماملے میں ثبوتوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کو بھی کڑی سزا ملنے کے آثار نظر آ رہے ہیں اتنا لمبا سمیں بیت جانے کے باوجود تھنڈی پڑی ممتہ سرکار نے ابھی تک کوئی بھی ایک ایسا ایکشن نہیں لیا ہے جو پشچم بنگال کی جنتہ کا گصہ کابو کر سکے یا ان کی چھوی کو بہتر کر سکے اور اس کو لے کر پورے دیش میں گصے کا ماحول ہے سی بی آئی سنجے روئے کو ہی اصلی قاتل مانا ہے اور اسی کے خلاف ٹھوز ثبوت بھی ملے ہیں چارڈ سیٹ میں کیول سنجے روئے کا ہی نام ہے لیکن لوگوں کو سی بی آئی جانچ پر سندے ہے سی بی آئی جانچ کے آدھار پر کوٹ اسی مہینے کے آخری تک اپنا انتیم فیصلہ سنا سکتی ہے ویسے آپ اس پورے معاملے پر کیا سوچتے ہیں کیا اس معاملے میں سنجے روئے ہی اکیلا دوشی ہے یا پھر پولس اور سی بی آئی اصلی قاتل کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے آپ اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں